مطلب نہ دے رہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اتنے سٹل بھی نہ ہوں کہ بچوں کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور جو بغیر سٹلٹی کے آپ انفورس کریں اور ان کو انڈاکٹرینیٹ کریں وہ ہی اچھاپ رکھے دہن سے پڑ جائے سو بی ویری کیفو یہ بڑے سنسٹیو معاملات ہیں میں جانتی ہوں کہ یہ سنسٹیو ہے لیکن ان کو ایک سنسٹیوٹی سے ٹریٹ کرنا بھی ضرورت ہے ضروری ہے اور وہ سنسٹیوٹی آپ کو ان لوگوں کی طرف بھی ہونی چاہیے جو آپ کے ہاں آواز کم رکھتے ہیں ورنرابل ہیں اور ان کی آواز اٹھانے والے ذریعے بھی بہت کام ہو مثلا یہاں پہ لوگوں کا خیال ہے کہ ایڈوکیشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی شہور دیتی ہے انفورچنیٹلی ایڈوکیشن آٹومیٹکلی شہور نہیں دیتی اگر ایڈوکیشن اس طریقے سے بنائی گئی ہو کہ وہ شہور دینے والی ہوں تو پھر ہی وہ شہور دیتی ہے شہور اور ایڈوکیشن میں فرق ہے ہمارے ہاں بچوں کو ہم کیا اس ایڈوکیشن سے شہور دے رہے ہیں کہ وہ سیٹیزنز ہیں ان کے حقوق ہیں ان کی ریسپانسیبیلٹیز ہیں ان کے ادارے جو ہیں ان کی ریسپانسیبیلٹی سیٹیزن کی طرف کیا ہے ہم ان کو یہ شہور نہیں دیں اور دوسری بات یہ سنسٹیوٹی آپ کی ہونی چاہیے ان لوگوں کی بھی طرف جو کہ زیادہ بلنربہ ہیں یہاں پہ سنگل نیشنل کرکرم ایک کانٹروگرسی بنا ہوا ہے خاص طور پہ مائنورٹیز کے جو اجیکشن سے ہیں اس کے حوالے سے اور میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں اور یہ کوئی اتنی سنسٹیو بات نہیں ہے اس میں کرنے کی لونکہ سپریم پورٹ خود اس کو دیکھ رہا ہے ہم سپریم پورٹ میں ہیں مائنورٹیز نے یہ سوال اس سپریم پورٹ کے اس منٹرین بینچ میں اٹھایا ہوا ہے جو کہ تصدق حسین چلانی کی دوزار تابر کی ججمنٹ کے باگ بنی کی مہم سپریم انچ وہ دیکھ رہی ہے اس چیزیں کہ آپ مائنورٹیز کے حوالے سے یہ سنگل نیشنل کرکرم کیا اترپیٹ ہے یا ان کا جو حق ہے اٹھکل 20 اور 21 of the constitution اس کو کسی طریقے سے وائلیت کرتا ہے مائنورٹیز christian hindu sikh سب نے مل کر دیا واسٹہ ہی ہے کہ یہ کرتا ہے ہمارے رائے کی وائلیتیو so what i am saying is education is a tool a very effective tool agar اس کو سافنیت سے پڑھایا دیں